تو اس کو ربنا تقبل مننا اور ہم سے وہ قبول کر دیں تو ہمیں پہلے جاننے چاہیے وہ فاؤنڈیشن کیا ہے اس سے ایک آج پیچھے یہ بھی بہت پیچھے کیا اس سے پیچھے پیچھے اللہ کہتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلِ ہم نے اہد کیا ابراہیم سے اسماعیل سے انطاہراب ایتیا کہ میرے گھر کو پاک کرو کہ لوگیں لد توائفی جو توف کر رہے ہیں میرے گھر کو ان لوگ لئے پاک کرو جو توف کر رہے ہیں وہ جو اتقابر آکفین ہے وہ رکھ کر سجود یہ اہد کیا ابراہیم اور اسماعیل اسلام سے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلِ ہم نے اہد کیا ابراہیم اور اسماعیل کے ساتھ میرے گھر کو پاک کرو جو توف کر رہے ہیں جو اتقاب کر رہے ہیں اور جو رکھ کر سجود کر رہے ہیں یہ ہے بنی فاؤنڈیشن تینکیو دیکھیں میں آپ سے یہ نہیں کہا آپ بولے نہیں میں کہہ رہا ہوں جو میں واضح کر دوں اس کے بعد پوچھ لیا ہوں تو آپ دیکھیں وہاں لکھا ہے سورہ 22 کے اندر اس کی 22 حج کے اندر لکھا ہے وائد بوانا لیبراہیم مکانا لیبا ہے بیت اللہ تشک دی شہیہم وطحر بیت اللیب تعالیل عطائفین وقائمین ورکت سجود ہم نے ایبراہیم اسلام کو نشان دے گی یہ گھر کی دیا گی کہ تم لوگوں کو لیے قیام کر رہے ہیں جو رکو کر رہے ہیں جو لوگ کر رہے ہیں قیام رکو سجود آپ کے لیے میرے کے گھر کو تحرک کر رہے ہیں یہ ان کو اورڈر دیا گیا تھا کہ ان کے لیے میرے لیا ایسا کرو ابراہیم اسمائل نے پھر کیا گیا اس جو قائم لوگوں کو تحرد کرنا لئے اپنے گھر کی تحرد کرنے کے اس کو تحرد کرنے لئے تو وَائِدْ يَعْفَوْ اِبْرَاہِمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَائِتِ وَاِسْمَائِلْا جب انہوں نے وہ روس ان فاؤنڈیشن جو ان کو کہے 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 تو مکل تات پرو اس کی فاؤنڈیشن کی انہوں نے دعا مانگی جب اس بلند کیا انہوں نے ربنا تقبل مننا اے رب ہم سے قبول کر لے اب انہوں نے جو آرڈر سامی ہے قیام کرنے والے رکو کرنے والے سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو تحرط کرو یہ آرڈر تھاؤں کے لیے انہوں نے کیا کیا انہوں نے اللہ تعالی سے کہا آگے ربنا وجعلنا مسلم مانی لگ اے رب ہم کو مسلمان منا دے ومن ذریتنا امتا مسلمتا لگ اور ہماری ذریت تو مسلم بنا دے تیرے لیے وآلینا مناسکنا اور ہم کو مناسک دکھا وطوب علینا اور لوٹ ہمارے تر اِنَّا قَدْتَ تَوَابُ الرَّحِيمِ بے شک تو لوٹے والا رحمت تو پتہ ہی جلا کہ انہوں نے اللہ نے ان کو کام دیا انہوں نے بلند کیے قواعد روس اور پھر اللہ سے دعا مانگی کہ ہم کو مسلمان بنا دے اور ہماری ذریت کو بھی مسلمان بنا دے اپنے لیے اور ہم کو ہمارے مناسک دکھا رہے تو یہ جہاں یہ قواعد ہے میری نظر میں قاعد قواعد اس گر کے کہ اس جو لوگ جو وہاں جا رہے ہیں قیام کر رہے ہیں روکو کر رہے ہیں سجود کر رہے ہیں اور تواف کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور انکھیں یہاں گر میں آج بھی 300 سار بود رکھے ہیں آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فاؤنڈیشنر وز دی ہے کابا وز دی ہے کابا وز دی ہے اور یہ جو کیوں بنا ہوئے ہیں یہ جو ریز نماز پڑھ رہے ہیں ملیج نہیں فاؤنڈ پرنسپل پرنسپل بتا رہا ہوں یہ تھے جو لوگ تواف کر رہے ہیں اس گھر کا وہ میں سمجھ کر رہا ہوں لوگ جو قیام کر رہے ہیں اور سجود کر رہے ہیں ان لوگوں کو پاک کر رہا اور بیرے گھر کو ان لوگوں کے لیے فیہی آیتیم بھئینا تم محقام بھائیں ومن دخلہو کہان آمینہ اس کا مطلب یہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آیت پوچھ رہے تھے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آیت آپ پوچھ رہے تھے میں اس سے اکسپلیل کر رہا ہوں سر ہی آیت بتا رہا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ خانہ کعبہ جو ہے یہ امن کا مرکز ہے اور بالکل جس طرح کہ یو اینو ہے نا یہ خانہ کعبہ یو اینو ہونی چاہیے تھی ہونی چاہیے تھی اللہ تعالی نے دنیا کا مرکز جو ہے اور بعد میں میں نے اس فیس کو کوئی پڑھا ہے کہ واقعی جیوگرافیکل بھی اگر آپ دیکھیں سروے کر کے تو یہ ساری دنیا کا یہی مرکز ملتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اس کو مرکز بنایا تو رہا ہوں خیر اس پہ میں نہیں جاتا کہ آپ اس کو سکر کرنا شروع کر دیں لیکن یہ ایک امن کا مرکز ہے اور جب امن کا مرکز ہے تو اس امن کے مرکز میں اللہ تعالی نے فرمایا لِللَّهِ الْاَنَّاسِ اِجُّ الْبَیْتَ مَنِسْتَةُ عَلَيْهِ سَبِيلَ یہ یہاں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اڈریس نہیں کیا اناس کو اللہ تعالی نے اڈریس کیا لِللَّهِ الْاَنَّاسِ اِجُّ الْبَیْتَ مَنِسْتَةُ فاردی ویل فیر آف مینکائنڈ یہ جو خانہ کعبہ ہے اللہ تعالی نے خوش کو مرکزنا ہے جس طرح یو اینو میں ہندو سکرسائی ساری دنیا کے مندوب جو ہیں وہاں جاتے ہیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس خانہ کعبہ میں بھی مسلمانوں کو ایک ایسی جگہ بنانی چاہیے تھی کانفرنس کے لیے کہ جہاں ہر علاقے ہر ملک سے وہ اپنے اپنے ریپریزنٹیٹیو جو ہے وہ بھی سکتے وہ ڈاکٹر بھی ہو سکتے ہیں جینئس بھی ہو سکتے ہیں وہ فلسپر بھی ہو سکتے ہیں وہ یہ سائنس دار بھی ہو سکتے ہیں it depends میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے اس میں بھی اللہ تعالی نے یہ کوالیفکیشن جو تائفین آسکتے ہیں آقفین آسکتے ہیں قائمین آسکتے ہیں رکعہ سجود آسکتے ہیں تائفین تائف کیتے ہیں چوکی دار ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تائفین سے مراد وہ چوکی دار ہیں جو کہ اپنے اپنے ممالک میں اس بات کے چوکی دار ہوں کہ وہاں امن کو دھچکا نہ لگے وہ امن کے دعوے دار ہوں اپنے اپنے ملک میں امام اقتدار ہوں اور وہ لوگ جو ہیں تائفین بن کے وہ یہاں آسکتے ہیں آقفین وہ ایسے لوگ ہونے چاہئے ہیں آقاف کا مطلب ہوتا ہے موقع پر ہونا وہ قوموں کو اکٹھے کرنے والے ہوں دس انٹیگریٹ کرنے والے نہ ہوں کیونکہ امن کے تو دائی وہی ہو سکتے ہیں جو امن کی خاطر دنیا کو تقسیم نہ کرتے کریں کہ اگر یہاں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا تو ان کے چار ٹوٹے کر دیو امن پیدا ہو جائے گا آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے لیکن جو آقفین ہوں گے وہ جو یہاں آئیں گے وہ اس طرح کے نہیں ہوں گے وہ قوموں کو کٹھا رکھنے والے ہوں گے ان کے جو ایکچول مسائل ہیں ان کو وہ اڈریس کریں گے ان کو حل کریں گے تاکہ وہ جھوڑے رہیں اور قائمین وہ اسٹیبلش کرنے والے لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ کی قانون کے سامنے جھکنے والے لوگ ہوں گے قائمین رکع سجود اس کوالیٹی کے مالک لوگ ہیں وہ اس کوالیفکیشن کے لوگ جائیں وہ یہاں آئیں گے اور اس کانفرنس میں شریک ہوگا ہاں اگر باقی لوگ آنا چاہیں تو وہ اس کی ایکٹیوٹیز کو دیکھ سکتے ہیں اس میں شیئر نہیں کر سکتے ہیں جس طرح آج کل یو اے نو میں ہوں مبسر آ سکتے ہیں میڈیا آ سکتا ہے یا کوئی بھی جو آتے ہیں وہ ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے بعد میں اس کو کنوے کرنا ہو ساری دنیا کو بتانا ہو وہ آ سکتے ہیں بلکل جس طرح یو اے نو میں آپ دیکھتے ہیں یہ خانہ کعبہ میں وہی شکل ہونی چاہتے ہیں بلکل؟ موسیقیising میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو لوگ وہاں چکر لگا کے ڈھائے جاتے ہیں اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں گھر بhare لگا جا جو لوگاتے ہیں وہاں تسپیر پہر کے ہڈھائے اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے اور آج تک کوئی فیدہ نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں سجدہ کا کے گھر چلے جائیں تو دنیا میں امن ہو جائے گا یہ کبھی نہیں ہو سگتا ہے یہ بالکل فضول چیز ہے قرآن کیلئے نے اس چیز کو اڈریس نہیں کرتا آپ ان کو بنائیں مانگتے ہیں اپنی نجات مانگتے ہیں اس کا نجات بھی نہیں ہو سکتا اپنے نجات کیسی ہوئی جب معاشرے میں جہاں پر رہتے ہیں ان کی نجات بھی نہیں ہو سکتا یہ آج تک نہیں ہوئی یہ میں سمجھتا ہوں اور باقی یہ ہے جو مناسق ہے یہ بہتی لینٹ آف ٹائم یہ مناسق ہے کسٹم کسٹم کیا ہیں کہ جو لوگ وہاں جائیں گے وہ کیس لے کے جائیں یا اس زمانے میں وہ گائے بیل لے کے جاتے ہوں گے لیکن آج کیونکہ زمانہ موڈن ہو جاتا ہے وہ سکتا ہے وہاں فائی سٹار ہوتل ہونے چاہیے وہ ساری چیز اس چیز کو منیج کریں گے اور وہ منیج کرنی ہے لیکن میں اس لیے مجھتا ہوں کہ اس وقت جو حج ہو رہا ہے that is just good for nothing وہ قرآن کریم کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو رہا قرآن کریم کا مقصد تب ہوتا ایک تو یہ ہے کہ وہاں اللہ تعالی نے فکایا ہے مسلمانوں نے وہ اپنا مقام حاصل ہی نہیں کیا کاش کہ مسلمان اپنا وہ مقام حاصل کر لیتے اور ساری دنیا میں قرآن کا اصول جو ہے وہ کہتا ہے خبردار اس طرح نہیں ہو نہیں کیوں قرآن یہ کہتا ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں نے اپنا وہ مقام حاصل ہی نہیں کیا انسان نے بتا ہے اس کا جواب ملا پورا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے اپنا یہ بات آئی نہیں ہے یہ بات آئی نہیں ہے اس پر میرے پر ابجکشن نہیں جب ہی میں نے اس سے کہا تھا آپ نے بتا دے لیکن میں جو کہہ رہا ہے لیکن میں جو کہہ رہا ہے لیکن میں جو بات بیان کی تھی وہ کعبہ کو میں نے بیان کرتا ہے کعبہ کی جو فیزیکل فاؤنڈیشن نہیں تھی وہ سائکلوجیکل فاؤنڈیشن ابراہیم اسماعیل نے اٹھائی دی اور وہ کس نے اٹھائی دی وہ میں نے بیان کر دی وہ اس پر اعتراض کرتے میں نے کہ آپ اپنا سمجھا دیں تو انہوں نے وہ بتا ہے کہ ان کے حساب سے جو اس طرح قیام رکو سجود تواف جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے وہ مبارک جگہ ہے اور ہدایت کی جگہ ہے وہ سب غلط ہو رہا ہے جیسے پہلے ننگے تواف ہو رہے تھے ان کے ساتھ سے آج بھی غلط ہو رہا ہے تو اللہ تو اس کو مبارک جگہ کہہ رہا ہے ان کے ساتھ سے قیام رکو سجود غلط ہو رہا ہے اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ وَعَهِدْنَاِ الْاِبْرَاہِمَا وَاسْمَائِلَا اور ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے اہد کیا تھا کہ میرے گھر کو پاک کرو جو تواف کر رہا ہے جو اعتقاف کر رہا ہے رکو کر رہا ہے سجود کر رہا ہے اس قیام رکو سجود اور اللہ غلط نہیں دی کھر رہا لیکن ان کے گھر کو پاک کرو تبیر ہ ہوا گھر کو ان لوگوں کے لئے میرے گھر کو پاک کر رہا ہے ان لوگوں کے لئے تو اللہ کا گھر کو نا پاک کر رہا ہے کہہ کہ یہ سسٹم غلط ہے ماں غلط سسٹم ہو رہا ہے وہاں یوں اے لاؤنے جاہیے یہ ان کے سکول و آئیڈی علیقی ہیں اللہ نہیں کہہ رہا اللہ نے ایک ایسی بات نہیں کہ وہاں پر یہ سنٹر ہے تو یوں اے نو ہوگا اور فلان ہوگا یہ بھی نولیج ہے ان ریلیشن ٹو دیکھ تو میں آپ سے کہہ رہے تھا میری ہماری یہ بات کی ہوگی وہاں کیا ہو رہا ہے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ فیزیکل پتھر جو بداوا ہے میں نے یہ کہہ تھا آپ جا کے اس کو تشکٹ دیکھیں وہ فیزیکل پتھر پہاڑ کا انسان نے نہیں بنایا وہ بناوا اللہ کی طرح سے یہ بات یہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی اور اس کی جو اس کی جو اس کی جو فاؤنڈیشن ریس کی ہے وہ فیزیکل نہیں ہے وہ رولز اور ریگولیشن نے جو اللہ نے اہد کہتا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَحِمَا وَاسْمَائِلْ ہم نے اہد کہا ابراہیم اسماعیل سے کہ میرے گھر کو انتاہرہ بائی تیا میرے گھر کو پاک کرو لد توافی جو تواف کر رہے ہیں اور اعتقاف کر رہے ہیں روکو اور اس کے اماؤنڈیشنیں نے طرف سے قانونتا ہے اور اعتقاف انہوں نے میرے ہوسrij kinderen nابنے ہوسرہ کیوند پ exhaustion فائاف کے علاہے کے اماؤنڈے کر رہے ہیں کہ یہ اس کے اماؤنڈ یا مارись رہے ہیں چوکی دار جو، کہ میرے وہ ای drug exploding آپ کو جاتے ہیں اعتقاف شنہ national اور اعتقاف کو جاتے ہیں اور اس کی پلت really Locker ب میں کے لئے اس کہو بات ہے مکان البیت ہم نے ابراہیم کو نشان دے ہی کی میں آج اپنی انشان سے فرس کے میں چھوڑی میں نشان دے دیکھ رہا ہوں مکان البیت گھر کی جگہ وہاں پر قیام رکو سجود ہو رہا ہے تو قیام رکو سجود جو مجھے نظر آ رہا ہے وہی سمجھ رہا ہوں میں قیام رکو سجود اس کے آپ کچھ بھی معنی کرتے ہیں قائم کے معنی کچھ ہے رکو کے معنی کچھ اور ہے سجود کے معنی کچھ اور ہے وہ آپ کر سکتے کچھ بھی ن poss versions چاہیے ۔ تو اب جب صاحب یغلط ہو گیا ، کچھ بھی دیکھ گیا تو حضرات میل رہی جاتی میں 것으로 ایک ہے اورِ قائم کے موحصہ مضفاق کی آلیا ہے ، دنیا میں سوالوں صاحب最デュール ہےier. اللہ کی آئت ہے جب مطلب ہوں وہamosاخر لگتے ہیں لیکن اiders کسی آلیا وہاں بدی رہی کر لیا مصد آنا ٹاکا آآلاللہ لگا یہاں آپ کو اپر جاندی ہیں میری لائف ہو گئی ہے سی چھوٹا ہے میں پوچھوں آپ مجھے باتائیں اللہ کہہ رہا ہم ہداییت کی جائے اس کیلئے اس سنگیئے ہم کیا کرتے ہیں ہمارے جو لوگ ہیں انہیں پیوری اپر اپر جاندی ہیں یہ نہیں بتایا کہ ہو کیا رہا ہے کیا احد تھا کیا ہوا یہ ایسا ہونا چاہیے بیسا ہونا چاہیے اللہ نے اس کو مبارک جگہ کر کہہ دیا تو آپ نے مبارک کیا کہ اس کیا ہے آپ نے اس کیا ہے وہ کیسے ہے ابجیکشن کر کے بیٹھ گئے قرآن والے ہیں آپ کے پاس سسٹم نہیں ہے تو وہاں پہ کہاں پہ دیارت ہے اللہ کہاں پہ دیارت ہے کیسے کریں گے میں نہیں کہا اللہ نے کہا اللہ نے کہا کہ دیارت کی جائے تو اب آپ بتائیں کی جائے قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوگی میں بات ہوگا اس کو پرمنٹ تو دیارت کی جگہ رہا ہے کہ وہاں تو وہاں جناہ ہو رہے 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 ہیں کون کہہ رہے کہ وہاں جناہ ہو رہے ہیں اہم جناہ ہے وہاں پہ کیا نہیں ہو رہے ہیں اگر میں مجھے رہاں کی بات کر رہے ہیں میں 40 40 50 ڈالے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں مجھے رہاں کی بات کر رہا ہوں مجھے رہاں کی بات کر رہا ہوں میں سر میں مجھے رہاں کی بات کر رہا ہوں میں مجھے رہاں کی بات کر رہا ہوں میں بات کچھ کر رہا ہوں قعبہ کی بات ہو رہی ہے اللہ نے قعبہ کی بات ہو رہی ہے ہمارا کوئی جگڑہ نہیں ہے میں بات قعبہ کی بات کر رہا ہوں ہمارا دیرہ سرہ سکر میں مسجد کے جو فرمکشنز ہونے چاہیے وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے شک صاحب شک صاحب ہی کہہ رہا ہے شک صاحب بیگر کیلئے پلیس پران کی اقائد انہوں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ وہ برکت کی جگہ ہے اب چاہے وہاں برکت آپ کے نزدیک کچھ کام ہو رہا آپ کے نزدیک برکت نہیں آ رہی تو کیا ہم اس پران آیت کو جکلا دیں کہ یہ آیت ایسی نہیں ہے پٹیس ٹرائی تنہی سکتا ہے ان کا پوائنٹ بسیکلی یہ ہے یہ ہے جس کے معنی یہ جس پہ آپ بھی اتفاق کرتے ہیں کہ ہاں ہے لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہو رہا جو بیسک جو شیخ صاحب نے مجھے زبردستی کر کے بھلایا آج ایسا میں میں بہت مجبور تھا بڑی مجبوری کیا رہا مطلب یہ ہے دین میں قرآن اور حدیث دونوں کا مقام کیا ہے میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ دین میں قرآن واجب ہے یا حدیث بھی واجب ہے مجھ سے پوچھ رہا ہے سر میں آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں اور بھی کوئی ہے قرآن مجید سے بتاؤں یا آپ کو بیسے بتاؤں آپ سارے مجھے قرآن مجید سے بتاؤں ابھی میں سننے ٹائم دیں گے مجھے میں سے پوچھ رہا ہوں آپ کو بات ہوگی تو بتائیے سورہ آل عمران ساتھ بھی آئیت بتائیے بولی جائے ہواللذی انظر آلیکل کتاب پورا جب میں چکا جاؤں پھر بولی ابھی نہیں بولی ہواللذی انظر آلیکل کتاب منہ آیت محکمات وہی ذات ہے جس سے تمہارے اوپر نازل کی کتاب اس میں سے آیتیں محکمات ہیں حکم والی آیت یعنی محکم کہتے ہیں جس میں حکم محکمات ہن نا ام کتاب وہ کتاب کی ماں ہے یعنی وہ کتاب جس میں وہ آیات جس میں اللہ کا حکم ہوگا وہ کتاب کی ماں ہے یہ اللہ تعالیٰ آیت میں وہ اخر متشابیہ دوسری جو ہیں متشابیہ تھے ملتی جدی آیت ہیں صحیح سا آگے لیچے آیت زیاری ہے لیکن میں یہاں پر یہاں پر آپ کو روکے دوبار ریپیٹ کر کے غور کروا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہے اس کتاب میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا کہ اس میں دو قسم کی یہ دو ایسپیکٹس ہیں آیت کے ایک تو ہے حکم والی آیت اور ایک ہے متشابیہ تھا ہے متشابیہ تھا میں جو میں لیتا ہوں وہ ہے سمیلر ملتی جلتی ملتی جلتی نہیں شبہ عباہم والی نہیں ملتی جلتی آیت دو قسم کی آیت اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت بیان کی اور یہ بتا دیا کہ جو حکم والی آیت وہ کتاب کی ماں چیئے اب کیا ہو میں یہاں سے گیا مائدہ کی تیتالیس آیت پر مالکہ ہے وہ تجھے کیسے تجھ پر حکومت کیسے کریں گے ان کے پاس تورات ہے قانون تورات کے معنی قانون فیہا حکم اللہ اس میں اللہ کا حکم ہے تورات جو ہے اس میں اللہ کا حکم ہے ثم مئی تولون من بعد دالک پھر اگر یہ پلت جائیں پلت گئے وما علائقہ بن مومین یہ مومنوں کے ساتھ نہیں ہیں تو اب تورات جو ہے اس کتاب کے اندر میں نے پڑھا تورات اس کتاب میں کہہ رہی ہے کتاب کے اندر میں نے تورات کے معنی قانون پڑھا اور اس میں لکھا اللہ تعالیٰ وہ تجھے کیسے حاکم بنائیں گے حکم تجھے کیسے کریں گے ان کے پاس اللہ کا قانون ہے تورات ہے اس تورات میں اللہ کا حکم ہے تو ایک حکم جو ہے اللہ کا حکم جو ہے اس کو جب آپ آیات کی فار میں لکھیں گے اسے کہیں گے محکمات آیات تو اللہ خود کہتا ہے کتاب کے اندر ہوا لذی انظر رہی کتاب منہو آیتم محکمات آیات جمع ہے آیات کی آیات جمع کے اندر آئی محکمات آیات حکم والی آیات جس میں لکھیں اکرامات ہیں اردو میں وہ کتاب کی ماں ہیں اس کو اللہ تورات کہہ رہا ہے تورات مطلب لو قانون کتاب کے اندر جو آیات جس میں حکم ہے اس آیات کو اللہ محکمات آیات کہہ رہا ہے حکم والی آیات کہہ رہا ہے اکرامات آیات کہہ رہا ہے اس حکم کی ڈیافیز میں میں یہ کر سکتا ہوں شیریت ہے اس میں شرعہ لکھ جدا کہہ شرعہ لکھو من ادینی ما وصہ بی نوحا والی آرحینہ الہی کا والا کہہ رہا ہے حکم مطلب آرڈرز Oh تو جس میں اللہ کا حکم ہے اس کی جو آیاتیں ہیں وہ محکمات آیتیں ہیں اس کو لنے کتاب کی ما کا تورا دوسرا کہتا ہے باؤخروں متشابیات اور دوسری ہے متشابیت ملتی جوتی آئیت تو دوسری جو آیات ہیں قرآن ملیم میں وہ ہیں اللہ نزل آسل حدیث اللہ نے نازل کی ایسل حدیث کتاب متشابیہ ملتی جوتی مسانی دھرائی تو اس کے اندر جو آیات ہیں جو واقعہ بیان کرتی ہیں حل عطاقہ حدیث موسیٰ کیا حدیث موسیٰ تمہارے پاس پہنچی آدم علیہ السلام کا بات کیا نور علیہ السلام کا بات کیا ابراہم علیہ السلام کا بات کیا جتے واقعہ جسے میں اردو میں کہہ رہا ہوں واقعہ عربی میں اس کو ایسل حدیث کہہ رہا تھا وہ بار بار ریپیٹ بھی کر رہا ہے ایسل حدیث آیات جب ریپیٹ کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی نور علیہ السلام کی ابراہم علیہ السلام کی آدم علیہ السلام کی جو واقعہ ریپیٹ کہہ رہا ہے اللہ نزل آسل حدیث کتاب دکھی رہی متشابہ مدر جو مصانی درائی تو دو ایسپیکٹ آف آیت جو اللہ نے اس کتاب میں بیان کر دی ہے وہ ہے ایسل حدیث جو واقعہ چل رہا ہے کتاب پہ بہت سارے واقعہ چل رہے ہیں وہ سب اس کو ایسل حدیث کہہ رہا ہے اللہ اللہ اور دوسری جو احکام چل رہا ہے وہ تورات کہہ رہا ہے تو اس کتاب کی دو ایسپیکٹ آیت کے موقعات آیت تورات ہے اور ایسل حدیث جو ہے وہ اس کے اندر ان کا سوال تھا حدیث کے بارے میں تمام انبیاؤں کی حدیث اس میں مینشن ہیں ابراہیل اسلام کا حدیث ہے حضرت اللہ کہہ بھی رہا حدیث موسیٰ پہنچی تو اب حدیث موسیٰ ہے نور علیہ السلام کے حدیث ہے اور تمام انبیاؤں کی حدیث پہ میرا ایمان ہے اب جو معاشرے میں جو حدیث ہیں اور معاشرے میں اللہ کا علام جو بناوا ہے بائبل اور جو بدوت گیتہ اور گیتہ جتنی بھی دنیا میں یا سائنٹیفک فیکس ہیں یہ تھیوریز ہیں میں اس کو فرقان اور کرائٹیریہ مانتا ہوں اللہ کی کتاب کو اور یہی ہے کتاب کو میں مانتا ہوں ایک ہی کتاب اللہ نے شروع سے نازل کی ہے یہ آپ کوئی بھی اگر حدیث لے کے آئیں گے ہسٹری سے یا بائبل کے کوئی سٹیٹمنٹ لے کے آئیں گے یا سائنٹیفک تھیوری لے کے آئیں گے میں اس قرآن فرقان سے اس کو جج کروں گا کرائٹیریہ میرا فرقان ہے اگر وہ احادیث بہت سے سنید گا احادیث یا واقعہ اس پہ لگے یہ میس تو کہنے ہی غلط ہے یہ ایسی بات ہے کہ آپ کہیں کہ ایک اصحابی تھے وہ نماز قائم کرتے تھے نماز اس طرح قائم کرتے تھے اس آج قائم ہے میں کہوں گے صحیح ہے وہ صحیح بات ہے آپ ایک صحیح بات کہہ سکتے ہیں لیکن قرآن میں اس کو اولیشن ہو چاہیے فرقان جب یہ آپ مجھ سے کہے کہ قرآن میں نہیں ہے یہ بات لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ ایسا حدیث لائیں گے آپ اور قرآن میں سجھے گا ہی نہیں ہے سیرے سے تو میں اس کو میرے کار میں جائے گی نہیں ہوا اور سورہ مہراج میں اللہ کہتا ہے مہراج سورج ہے مہراج کا مطلب اسنشن وہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے کہ میرے پاس پہنچنے کے لئے پچاس ہزار سال لگیں گے تمہارے فرشتے اور روح اسنڈ کرتے ہیں میرے پاس پہنچتے ہیں فیفٹی تھاؤزن ایرز تو اس کے معلہ یہ کہانی بنا گیا یہ مہراج کی مہراج کی مہراج اللہ کہہ رہا ہے مہراج ملائکہ تو روح ملائکہ اور روح اسنڈ کر رہے ہیں اللہ کے بعد پہنچے ہیں پچاس ہر سال لگ رہے ہیں ففٹی تھاؤزن تمہاری کاؤنٹنگ کے حساب سے تو ان کا سوال یہ تھا احادیث کو یا سائنس کی کتاب کو یا بائبل کو دنیا کوئی کتاب ہو قرآن سے میں اس کو جج کرتا ہوں اگر قرآن اس کو ویریفائی کر دیتا ہے تو میں اس کو accept کر سکتا ہوں یہ بات صحیح ہے ایمان میرا بہو رہی ہے چاہے وہ حدیث میں ہو چاہے وہ بائبل میں ہو چاہے وہ بگبت گیتا ہو چاہے آپ کچھ بات کہہ رہا ہوں اللہ کی آیت is my criteria to judge everything even myself کہ میں اگر یہ بات کہہ رہا ہوں تو میں پیچھے پروف ہے آیت کا یا نہیں ہے جو بھی میں بات کر رہا ہوں اس کی پیچھے میرا پروف ہے نہیں ہے تو میں اس بات کر رہا ہوں بطب the same applies to other people لیکن آپ کہے گے قرآن میں نہیں آئے ہر بات قرآن میں تھوڑی سا پھر ایسے آپ قرآن پر objection شروع گیا قرآن والے لوگ قرآن پر objection کرتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا اللہ اکبر نماز میں آپ اللہ اکبر کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا لہذا objection آمین نہیں لکھا ہوا آمین نہیں لکھا ہوا یہ اس طرحی بات ہے میں اس طرحی باتیں نہیں کرتا I'm sorry یہ practice ہوگی ہے یہ understanding آیتی ہے یہ نیر اعتراضات کہ مذہر ارام غلط ہے کعبہ غلط ہے یوں ان اسے بتا رہے تھے یوں ان اسے بتا رہے تھے اور یہی توڑی میں تو بہت پہلے سنتا رہا ہوں یوں ان اسے یہ سارا سسٹم ہی غلط کیا ہے اور کچھ غلط ہو رہا ہے عرب کو عرب میں کہتا ہوں عرب کی بات پر میں کہتا ہوں less than 2% عرب یہ بادشاہ کتن ہیں ان کی کتنی مقدار ہے ایک بات کہہ رہا ہوں less than 2% لوگ ہو گئے پوری مسلم ورلڈ کا اٹھا لیں آپ کیونکہ non-arab speaking ہے اس میں یہ عرب کی بادشاہت ختم ہی ہو جائے گی نیک دیسیبر میں چلے جائیں گے اور وہ کنٹرول کر رہا ہے ماجرہ کی سسٹم کو قیام رکوع سجود طواف حج وہ کنٹرول کر رہا ہے تو باب دادا بھی نہیں کر سکتا جو وہاں ہر ہے مقاومہ مسلح قائمہ سلاب کا ہے تو اللہ کہتا ہے ایک آیت میں اللہ کہتا ہے اللہ ان کو کیوں کر عذاب نہیں دیکھا یہ روکتے ہیں ماجرہ سے وما کانو اولیاء اس کے اولیاء نہیں ہیں ان اولیاء اللہ المتقون ان کے اولیاء جو متقی ہیں وما کانا صلاعتم عند البيت ان کی نمازیں تزدیک ہوں کے اللہ مقام و تصدیع ظاہری بات ہے آپ اس چیز کو جب غلط کہیں گے تو آپ کی وہ گئرے سیٹی بجانا تعلی بجانا اس سسٹم کو جو قیام رکوع سجود کو آپ کو نامی چینچ کر دیں گے کہ وہ مقام میں مسلح اللہ کی آئیت تلاوت کر رہا ہے امام ہی غلط کر رہا ہے تو آپ ہی کی نماز لگے سیٹی بجانا تعلی بجانا یہ تھوڑی ہو رہا کہ وہ پرانی زمانے میں کوئی سیٹی بجانا تعلی بجانا وہ آج آپ کہہ رہے ہیں تو وہ پرانی میں نے آپ سے کہا ہے قرآن is present tense وہ آج کہہ رہے ہیں لوگ اپوزیشن مسجد رام کے اتنی اپوزیشن میں کیا بتاؤں ہر سکول اپوزیشن کرتا ہے میں مسجد رام میں جو لکھا ہوا ہے exactly لکھا ہوا ہے ایسے جیسے قرآن نے لکھا ہوا ہے قیام رکوع صلات مسجد رام میں کیا نماز پڑھی میں تواف کیا سب کچھ کیا پریکٹیکل اور آپ کہہ رہے آپ کہہ رہے امن آپ خود کہہ رہے امن کی جگہ بنا ہے اور وہ کہہ رہے امن ہے نہیں وہاں یہ کیسی بات ہے امن کی جگہ بنا بھی رہے اللہ تعالی امن نہیں میں کہہ رہا میرے کو تو اتنا امن ملے مہا جا کے اور وہ امن ٹرینکولیٹی ملتی جب جب آپ وہی چیز دیکھتے ہیں کہ یہ ابراہیم کی جگہ ہے امام جا شروع کے نماز پڑھا رہا ہے وہ ابراہیم کی جگہ ہے جو مقائم رہے ہیں مسلحہ ہے وہی تمام زمان میں ہے مسلحہ قائم ہے اگر آپ اس کو سمجھ نہیں رہے تو وہ اللہ کی آیتی ہے آپ کی پر اور اگر آپ اس کی سمجھ بھی غلط ہے تو آپ کا پرابلم ہے تو احادیث میرے لیے وہ مقام رکھتی ہے اور میں نے احادیث کو نہیں پڑھا میں نے بائبل سرسری پڑھی اور دنیا کی میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو پرابلم ہے میرے کو پرابلم نہیں ہے کیونکہ جب آپ کوئی بھی پڑھیں تو آپ کے ذہن میں ایک جگہ بنائی ہے کیونکہ میمری ہے ہماری کوئی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں دنیا پر آپ کے میمری پر آئے جائے گا اور وہ دخلاندازی آپ کو کر رہی ہے مجھے نہیں کی کیونکہ میں نے پیور قرآن پڑھا ہے صرف قرآن آپ کے پاس کمپریزن کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں تو آپ کو کہتے پتہ لگا جیسے آپ بولے گا آجے گا میں پا کمپریزن نہیں کیسے کمپریزن آپ جیسے سکول آپ کو ملا ہو پربیزیوں سے ملا ہو کرسٹین سے ملا ہو ہندوں سے ملا ہو دنیا کے کئی سکول آپ کو ملا ہو انہوں نے آپ نے پوائنٹ آ ویو پیش کر کے آپ نے بتا دیا وہ کیا کیا آمین کہتی اس پر اپجکشن نہیں رہو آمین کہتے ہیں بہت لوگوں کہتے ہیں کیا میں غلط کہا رہا ہوں اللہ اکبر پر اپجکشن ہے اللہ کو آپ کمپیر کیسے کہا رہا تھا یہ باقی تو اپجکشن بتا رہا ہوں نماز تو آپ کی یہی غلط پر جاتی ہے اللہ اکبر کہا دیا آپ نے اللہ کبیر ہونا چاہیے تھا اپجکشن تو میں آپ کو کتنے بتا رہا ہوں ہر سکول آپ تھوڑ کا اپجکشن دیا سکتا ہوں کمپریزن لوگوں نے مجھا ہاں کی انفرمیشن دیئے تو میں تو یہ بات کہہ لیا کہ اور صحیح کی غلط کہ میں ایک پیدا نہیں چاہ رہا ہوں آپ کو یہ میں سمجھے کہ قرآن اگر آپ خالص پڑھیں گے اور اللہ کہا بھی رہا خالص ہو جاؤ جب خالص پڑھو تب تمہیں کمپریزن خود بخود آ لیں گے سامنے خود لوگوں نہیں لے کے آ رہا ہیں ہر سکول آپ تھوڑ کا آپ شیعہ کی کوئی بات کریں میں بتا دوں کہ شیعہ بولتے ہیں آپ قادیا نہیں باتتے ہیں میں بتا دوں کہ قادیا نہیں کیا ہر آدمی جو ہے پیچان جائیں گے مجھ سے ایک صاحب کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے یا بانی آدم اما یا تیانوکم رسولم منکم یا قصون علیکم آیتی مجھ سے کہتے ہیں کہ اے بانی آدم جب بھی تمہاں پر رسول آئے گا میری عادت کو تلال کرتا ہے تم اس پر ایمان لیو فلا خوف نہ لیں میں نے کہا ٹھیک لکھا با بلکو صحیح اب دیکھیں کہ لے کہ یا غلام احمد آپ بانی رہے میں نے کہا بات سنو یا بانی آدم یہاں لکھا رسول آئیں گے جمع میں تو غلام احمد کے پاس جمع رسول کے کون سے آئے تھے وہ بتاؤ تو مجھے ان کے پاس جمع رسول کون سے آئے تھے جو مجھے پہنمانا چاہ رہا ہے احمد کو وہ بتاؤ پہلے وہ رسول ان کے پاس کون سے آئے تھے اب بتانی پا رہا ہے ابھی ایک رسول ہے ایک پچھن میں کر رہا کہ میں سمجھانے چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے آیت کو اوٹ کر کے یہ بات نہ کریں جب غلام سے جب میں نے پوچھا ہے آپ مجھے احمد کو میں مانے ہو تیار ہوں ایک بات سمجھانا نبی کہا رہا ہے جب ان کو تو وہ رسول لکھا رہا ہے اور جمع میں رسول ان کے پاس کون سے وہ بتایا آپ جب وہ آدم نہیں ہیں بنی آدم نہیں ہیں تو میں نے ان کے پاس آئیت رسول یقین کو نہیں بتا سکتے وہ میں یہاں بھی وہ کہا رہا ہوں کہ وہ پہ بول کے آگے پچاسی کتابیں لکھتی اللہ کتاب ایک دے رہا ہے تمام انبیوں کو کتاب دے رہا ہے کتاب حکوم و نبوت دے رہا ہے آپ پچاسی کتابیں لکھے بیٹھے ہیں اب سب سے جو امپورٹن بات ہمارے اور تمام سکول اپ سوٹ انکوننگ پر رسول صاحب سے میرا جو وہ ہے کہ اس کتاب کی اوریجن جو ہے نا اس پہ ہے پوری دنیا کے مسلمان ایک طرف ہاں میں ایک کور اس کتاب کی اوریجن پر وہ یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے لوگ سمجھتے ہیں چور سور پہلے ہیں اور تمام سوالرز جس کو میں جانتا ہوں وہ سب اس کو اگری کرتا ہوں جب میں نے اس کتاب کو پڑھا تھا جیسے میں نے کہا لائلہ کہا گے جو لکھا واہ اس کو معنیوں یہ نہیں کہ جو میں سنا واہ میرے پاس اینک ہے جو سنتا آرہا ہوں اس کو میں بیریفائے اب جو میں نے پڑھنے شروع کی کتاب یہ تو بالکل ہنڈرڈ پرسنل یعنی اس لمحے کی کتاب کی ہے جسے ہم بیٹھ رہے ہیں اور آپ بات کر رہے ہیں سمجھے ہیں کیونکہ اللہ کا نام ہے اللہ کی کتاب ہے اللہ اگزیس کرتا ہے اللہ اگزیس کرتا ہے جب وہ کہتا ہے یا ایوالناس تو ونس اپون ٹائم نہیں کہا اس نے وہ ابھی کہہ دیا اس نے جب یا ایواللہ دین آمون اداعو تو ابھی کہہ دیا ہے جب یا بنی آدم کا تو ابھی کہہ دیا اب آگے جو بات لکھی وہ ہمیں سمجھ نہیں ہیں ہم وہی چودو ساتھ پہلے ہیں اور پتہ نہیں کہاں لے آتے ہیں اور پھر وانسٹی میں نونتے ہیں پھر وہاں تلاش کرتے ہیں یہ چیز پہ دیکھیں اگر آپ گوھر کریں میں آپ کو اس کو بتا سکتا ہوں تو یہ جو کتاب ہے اس کی آیات بلکل یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ شروع سے ہے اور ہمیشہ سے اور ہر زبانے میں یہی کتاب ہے بلکل یہ اگری نہیں اگری نہیں کرتا نہیں دوڑا جو یہ قرآن پہلے سے موجود ہے کتاب اللہ کی پہلے سے موجود ہے اور ہر پقمبر کو یہی کتاب دی گئے اور یہی کتاب چلی آرہی ہے قائمت کے روز بھی یہی کتاب ہے یہی کتاب بھی اسی سکے جائے کیوئے ٹیکس بک اس مینکائن کی ایک بنائیں گے یہ نہیں کہ وہ جسا آپ کسی کتاب کو پڑھنے جائیں کسی فیلڈ میں تو وہ ایک سمجیٹ بتائے گا آپ ہماری مینکائن کی گائیڈنس کی مینکائن کی گائیڈنس کی جائیڈنس کی ایک مینیول بنائیں گے اس مینیول کو اس مینیول کو ہم نے فورتین ہنڈرڈ فیس کر کے سالی باتیں جھوٹ اس کے ساتھ کوشش کی اور میں آپ کو بول رہا ہوں اور تمام سکالرز کو بولتا ہوں آپ ایک ورس ہی دکھا سکتے ہیں ورس 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 ایک ورس دکھا دے کہ اس آیت رسولہ سے بہترین دنیا جب وہ پریزیٹر سے بات کر رہا ہے اللہ تعالی تو دونٹ شاک ایک چونسا درانی بات موار رسولہ سے یہ بات ہو رہی تھی ایس ٹوٹرگی ناو ایس ٹوٹرگی ناو ایس ٹوٹرگی ناو اللہ کی پہلے کانسیپ سے اللہ اس ریل اللہ کے رئیت بات کہہ رہا ہے جب تاتا تھا جب وہ تھی یا تھا وہ شخص آج تو اللہ آپ سے کہہ رہا ہے تو یہ ہمارے لئی ہم سے کہہ رہا ہے اور ہم اس کو ہر بات او تر تیچھے بیٹھ کر اور سمجھے کہ سر صلو ہو گیا مسلاہ اور اس کو آپ نے سمجھ کرلے سر کیا ہوا ہوگا ایس ٹوٹرگی ناو میں بہترگی ناو مجھ سے کہہ رہا ہے تو میں صحیح کروں گا تو جتنی آیتیں آج کیلئے ہم سے کہا تو وہ مجھے پتا ہوں کہ مجھے کہہ رہا ہے اللہ اللہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا تو مجھے سمجھ رہا ہے بنی آدم کو جنرل مینکینڈ کو یا ناسو جنرل مینکینڈ کو وہ کتاب سے ادرس کر رہے ہیں اس وقت مجھے ادرس کر رہا تھا ہم نہیں کر رہے ہیں تو اللہ ہے نا اللہ تو وہ یہ کہنے چاہتا ہے ہاں بیسک یہ لوگوں نے مگر یقین کریں اس کو اس ٹائم سے فریم سے آج تک بھار مجھے تو کوئی آمی نہیں مرے جو اس ٹائم سے فریم کے بھار کے بات کر لے وہ ہی بھس آج ہے کہ ہر بات کو کہ اس حد ہوا ہوگا ایسے کیوں میں سمجھوں چاہا پھر میرا بھی نہیں دیئے کہ اگر مجھے آج سمجھ میں آجائے آجائے آجائی کو دیگا اندرسٹین نہیں وہ چودہ ساتھ پہلے بھی وہی ہے اور آگے بھی وہی ہے کیونکہ ریولیشن اللہ کی اس میں فرق نہیں ہے یعنی ایک جیس جو اگر ریول ہو جائے پہ اللہ کی طرح سے وہ ہندیڈ پرسنٹ سے وہ دو رائے نہیں ہیں ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ میں اسے سمجھا تو میں ملتا ہے کہ میں ملتا ہے کہ میں میرا پرسپشن ہی ہے یہ کہیں گے میرا پرسپشن ہی ہے آپ کہیں گے آپ کا پرسپشن ہی ہے یہ کہیں گے we all five have not understood the book if god has revealed on you the essence of the ayah you will hundred percent say this is what allah says and میرا lectures سارے ہیں this is what quran says this is what not is not my perception this is what god quran says i am authoritatively saying it to the world this is what quran says this is what quran says this is what quran says and the relevant ayah of that particular topic and what quran says there are a lot of a whole but i am making basic concept there are many types of ayahs that i have made basic concept that made basic concept that is the concept which came here when yam just got to know ہوں گا اب سمجھے میری بات لیکن ضروری نہیں کہ میں دو سو تیس آیتے بتاؤں کتاب کی تورا تینجیل ہے تورا تینجیل کیا ہے وہ الکس میں نے بتا رہی تورا تینجیل کیا چیز ہے شکس صاحب جو ہمیں سوال ہے جی جی کہ جو صحیح بات ہے یہ کہ آپ پہ رمید ہوئی اور آپ سمجھیں آپ پہ رمید ہوئی آپ سمجھیں اپ ریویلیشن مطلق کو میں سمجھانا چاہتا ہے ریویلیشن کو سمجھانے چاہتا ہوں میں نور کو نہیں جو صاحب سمجھنے ایک ہوتا ہے میں سمجھ رہا رہا ہے اور ایک ہوتا ہے ریویلیشن ریویلیشن وہ وہ انو والل ہو گئی اس کمرے کے بہار تھے اب جب اندر آیا تو ہمیں یہ چیزیں نظر آگئے انویل ہوگئے اب یہ نہیں کہہ ستے کہ صاحب مجھے کچھ اور نظر آ رہا ہے مجھے تجھے کچھ ایسی چیزیں نظر آگئے وہ ریویل نہیں گئے یہ ریویلیشن میں اور ایک چیز آپ پہ آئے ہوگئی وہ ہرے کو ایک ہی ہوگی وہ دو رہنی ہوگئی وہ پھر آپ کو ریویل نہیں ہوگئے میں اس کمرے میں آئے نہیں میں باہر روکے ابھی عظیم کر رہا ہوں یہ ہے اب یہ چیز جو ہے آپ پہ آیا ہوئی یہ چیز آپ پہ آشکار یہ میں نے کہا اب وہ جو حقیقت میں نہیں ہے جو اس کے بارکس ہے آپ کیوں کہیں کہ اس کے بارکس جو ہے جو کونسیپٹ ہم لوگ پرسید کیے وہ سمجھا ہوگا وہ اتنا قاور فرم ہے دنیا کے اندر کے ہر جنگا سمجھا ہوگا ہے اب مجھے یہاں پہ اللہ اتنا بڑا بیباس نظر آ رہا ہے ایک ایسی چیز ایک ایسی بات جو صرف ایک آدھ بندے پہ آیاں ہو یا اس پہ آشکار ہو مطلب آپ کہلیں کہ میں اسے پرسنٹیج بھی نہیں نکال سکتا مطلب مطلب